موسیقی 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 دعا ہے خدا مندعالم عبدالعام حضرات کا آنا بنہانی مجلس کا استفیض آکو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ہیں موسیقی 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 اسی لیے بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے یہاں ذوق اس طرح سے پروان نہیں چڑھے ہوئے کہ ہم ورگ بورگ تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں لیکن میں کوشش کرنے جا رہا ہوں تجربہ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مولا کرنے فرمائے ایک سلوات پڑھے آلے کے ہمارے کی ذات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہلی مجلس اگر آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو سلسلے چلے ایک سلسلہ حضرت اسماعیل سے اور ایک سلسلہ حضرت اسحاق سے حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا وہ نبوتوں اور رسالتوں کا سلسلہ وہ آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ رک گیا اس نسل میں سے حضرت اسحاق کی نسل میں سے بنیسرائیل میں سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اور وہاں پہ آکے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ان پہ آ کر رک گیا اس کے بعد ان کے وسیعوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جن کا تذکرہ انشاءاللہ کسی مجلس میں ضرور آئے گا دوسرا سلسلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا گیا اس سلسلے کے اندر ولی اور وسیع ہوتے چلے گئے صدیوں کا سفر نور رسالت و امامت ایک پیشانی سے دوسری پیشانی تک منتقل ہوتا رہا شیطان جو یہ جانتا تھا کہ وہ جن دونوں کا یہ نور ہے جب وہ ظہور کریں گے تو پھر میرا دائرہ محدود ہو جائے گا پھر ان دونوں پہ ایمان لانے والے میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اس لیے وہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ نور دنیا پہ ظاہر نہ ہونے پائے اسے اس نور جس پیشانی میں ہے پہچاننا بڑا آسان تھا پیشانیوں سے وہ نور ظاہر ہوتا تھا دکھائی دیتا تھا اس لیے آپ جتنا یہ پورا سلسلہ دیکھیں گے رسول اللہ کے اجداد کا پورا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اس پورے سلسلے کے اندر جو رسول اللہ کے براہ راست اجداد ہیں ان تمام کے تمام افراد کی موت مبہم ہے کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیسے اور کس طریقے سے اور جوانی میں سارے دنیا سے جاتے رہے ایک کے بعد دوسرا لیکن پھر قدرت الہی اور جبر الہی کہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا حضرت عدنان تک تو پیشانیوں میں یہ نور واضح دکھائی دیتا رہا کہ ہم اس نور کو پردے میں کریں تاکہ ہم اسے تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے اس نور کو پردے میں پھیج دیا جائے حضرت عدنان سے یہ نور پردے میں چلا گیا عدنان کے گھر ماد آگئے ماد کے گھر نظار آگئے نظار کے گھر مدرکہ آگئے مدرکہ کے گھر قضیمہ آگئے قضیمہ کے گھر عزاس آگئے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتے 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 جنابِ عبدِ مناف کے گھر ایک شہزادہ آیا جس کا نام حاشم تھا اس کی پیشانی میں یہ نور یوں واضح ہوا جیسے آفتاب روشن ہوتا ہے اس قدر جنابِ حاشم جنابِ ادنان سے جو پردے میں گیا تھا وہ جنابِ حاشم کی پیشانی میں پھر ظاہر ہوا اور اب اس انداز سے ظاہر ہوا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جنابِ حاشم اگر کبھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر آ جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے مکہ کی گلیوں میں سورج نکال آیا رات کے اندھیرے میں اگر وہ باہر آ جائیں تو ان کی پیشانی سے اتنا نور ہوتا تھا کہ اگر کوئی سوئی زمین پر گری ہوئی ہو تو اس سوئی کو دیکھا جا سکتا تھا اس قدر نور ان کی پیشانی سے جاری تھا اور ان کے حسن کے ایک تو ذاتی طور پر ان کا حسن ہے پھر وہ نورِ رسالت و امامت ہے ان کی پیشانی میں اور پھر صرف یہ نورِ رسالت و امامت نہیں ہے پیشانی میں ذات کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جنابِ حاشم کی سخاوت کے چرچے ہیں کوئی غریب نہیں ہے جس کی مدد حاشم کے دروازے سے نہ ہوتی ہو کوئی مسکین نہیں ہے جسے حاشم کے دروازے سے اتانہ کیا جاتا ہو کوئی بھوکا نہیں ہے جسے جہاں سے روٹی نہ ملتی ہو اور لکب تھا جنابِ حاشم کا متعمت تیر یعنی صرف بندے نہیں پرندے بھی بھوکے آکے اسی در سے کھا کے جاتے تھے سلامت رہے مولا پرندے تک کو رزق دینے والا پرندے بھی اسی دروازے سے آکے رزق حاصل کر کے جاتے تھے کہت پڑ گیا مکہ کے اندر لوگ بھوکے ہو گئے کسی کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں تھا جنابِ حاشم نے ایک ہزار اونٹ سرزمین شام پہ بھیجا وہاں سے روٹیاں بنوا کر شام سے ان اونٹوں پہ بار کروائی گئی وہی اونٹ جب یہاں پہ واپس پہنچے تو پھر انہی اونٹوں کو زبا کر کے سالن بنایا گیا اسی سالن میں ان روٹیوں کو بھگا کر بھگو کر پورے مکہ کی کئی مہینے تک دعوت کی گئی ایک دو دن میں کئی مہینے تک جنابِ حاشم کے دروازے سے مکہ والے روٹیاں کھاتے رہے یہ پلے ہی اس دروازے سے ہے پلے ہی اسی دروازے سے جنابِ حاشم کو جملہ بجا کرنے جارہاں جنابِ حاشم کو ان کے والد نے یہ نور جب پیشانی میں دیکھا جب ان کا آخری وقت آیا تو جاتے ہوئے وسیعت کی کہ میرے بیٹے یہ جو نور تیری پیشانی میں ہے یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے صدیان جس کے انتظار میں ہیں یہ نور وہ نور ہے ہر صدی کا ہر سال اور ہر سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ جس کے انتظار میں ہیں یہ وہ نور ہے اسے کسی پاک و پاکیزہ تاہر زرف کے حوالے کرنا ہے پاک و پاکیزہ تاہر زرف کے حوالے کرنا ہے باپ دنیا سے چلے گئے جنابِ حاشم نے مکہ کی سب سے پاکیزہ ترین خاتون جن کی پاکیزگی کی شہرت مکہ کے اندر موجود تھی قیلہ بنتِ عامر بنی خوزا قبیلہ تھا یہ نام ذہنوں میں محفوظ رہے یہ روز روز ممبروں پہ نہیں پڑھے جاتے ریکارڈ ہو رہی ہے اس بات کو محفوظ کیجئے گا سلوات پڑھے حالِ محمد کی ذاتی کرنا ہے بنی خوزا کی شہزادی قیلہ بنتِ عامر سے جنابِ حاشم کی شادی دی جنابِ حاشم کی گھر تین بیٹے پیدا ہوئے دو بیٹیاں اس شادی سے پیدا ہوئیں ایک بیٹا جو ان میں سب سے بڑا تھا ان کا نام تھا اسد ان کے بارے میں کال کی مجید اس میں میں جکر کروں گا اسد وہ پہلی زوجہ قیلہ بنتِ عامر سے ہیں تین بیٹے پیدا ہوئے لیکن پیشانی میں نور ابھی تک باقی ہے پیشانی میں نور ابھی تک باقی ہے ابھی تک نور منتقل نہیں ہوا حالانکہ جس بی بی کو چنا گیا ہے وہ شہر کی پاکیزہ ترین عظیم ترین پارسہ ترین خاتون ہے جس کی طہارت کے جس کے شہرت کے چرچے ہیں لیکن نور ابھی ظرف میں منتقل نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نورِ رسالت و امامت عام جگہ پہ نہیں جاتا صرف باقیزگی اور طہارت نہیں دیکھی جاتی وہ طہارت ہونی چاہیے جو تطہیر کی منزل پہ ہو تطہیر کی منزل پہ جو طہارت ہو تطہیر کی منزل پہ جو طہارت ہو وہاں یہ نور منتقل ہوتا ہے دشمن تو اب عام ہیں دشمن تو عام ہیں لیکن اب پیشانی میں نور ہے تو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے روصہ وہاں سے رشتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کی فرزندی قبول کر لیں اگر ہمارے گھر سے آپ رشتہ لینے تو ہمیں شرف مل جائے گا ہمیں عزت مل جائے گی لیکن جنابِ حاشم کوئی توجہ نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے خود جس پارسا کو چنا تھا اس کی پارسائی کے باوجود ابھی تک نور منتقل نہیں ہوا تو آپ جنابِ حاشم اپنے گھر سے نکلیں کعبے پہ تشریف لائیں تواف کرنے کے بعد ملتظم کے ساتھ لپٹ کے کہا میرا اللہ تو تو جانتا ہے نا تیرہ نور ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سلامت رہے مولا کوئی ذاتہا فرمائے عسیم کی ماں کوئی سلامت رکھیں تو تو جانتا ہے تیرہ نور ہے دشمنوں کے امبار ہیں چار جانب سے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اس نور کو بجھا دیا جائے میرے اللہ تو خود ہی ہدایت فرما کہ ہم کیسے اس نور کو آگے منتقل کریں آوازِ قدرتائی آج سے یہ جس سرزمین پہ رہتے ہونا وہ طہارت کی ملکہ اس وقت اس سرزمین پہ موجود نہیں ہے وہ جہاں اس نور نے منتقل ہونا ہے وہ اس وقت اس سرزمین پہ موجود نہیں ہے مدینہ کی سرزمین پہ ایک قبیلہ بستہ ہے جس قبیلہ کا نام بنی نجار ہے اس بنی نجار کے سردار کی بیٹی سلمہ ہے بنی نجار کے سردار کی بیٹی سلمہ بنت عمر ہے یہاں سے چلے جاؤ وہاں جا کر اس شہزادی کے ساتھ نکاح کرو تو یہ نور اپنے اگلے ظرف میں منتقل ہو جائے گا اس بی بی کے بارے میں یہ طہارت کی کس منزل پہ ہوتے ہیں تاریخ والوں نے جناب سلمہ کے بارے میں لکھا کہ جو مدینہ میں موجود تھی لکھا کانت فی زمانہ کا خدیجہ تفی زمانہ جناب سلمہ کی اپنے دور میں وہی عزت تھی جو بعد میں جناب خدیجہ کی تھی مولا تجہتا ہے کانت فی زمانہ کا خدیجہ تفی زمانہ جیسے جناب خدیجہ کی شہرت تھی ایسے جناب سلمہ کی شہرت اپنے بھائی جناب متعلق کو لے کر جناب حاشم سردار آنے قبیلہ کو لے کر روانہ ہو گئے مکہ سے مدینہ کی جانے گئے رسول ایسے ہی عیرت کر کے نہیں مدینہ گئے رسول کے اجداد کا ننحال ہے مدینہ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو جناب حاشم کے نور کو دیکھ کے مدینہ والے دیوانے ہو گئے مکہ والوں کے لیے تو عام بات ہو گئی تھی وہ روزانہ دیکھتے تھے مدینہ والوں نے پہلی دفعہ دیکھا اب جو دیکھا تو پورے کا پورا شہر امت آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ پیشانی میں آفتاد کیسے چمکتا ہے یہ پیشانیوں میں آفتاد کیسے چمکتا ہے پورے مدینہ والے اکٹھے ہو کر جناب حاشم کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک شخص نے آگے آ کر آپ نے کرم فرمایا آپ نے احسان فرمایا آپ نے ہمیں عزت بکشی آپ ہمارے شہر میں آ گئے ہمارے شہر کی عزت کو چار چاند لگ گئے اب آپ ہم پہ یہ مہربانی فرمایے کہ اتنا بتا دیجئے کہ یہ کرم فرمایا کیسے یہ کرم فرمایا کیسے یہاں پہ آنا کیسے ہوا جناب مطلب جو بڑے بھائی ہیں جناب حاشم کے انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں وہاں سے یہ حکم آیا ہے کہ اس شہر کے اندر فلاہ قبیلے کے سردار آمر کی بیٹی جناب سلمہ رہتی ہیں اور وہ بہت بارسہ اور پاکیزہ بی بی ہے اس شخص نے اب اس بی بی کی مقام و عزت و منزلت کو دیکھئے گا جو ہی جناب سلمہ کا نام آیا اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس نے جناب مطلب سے کہا کہ ہمارے شہر میں کوئی فرد اس بی بی کا نام اس وقت تک زبان پہ نہیں لاتا جب تک کہ آنکھیں بند نہ کرنی جائیں اتنی پاکیزہ اتنی طاہرہ اتنی عزت معاب اتنی عفت معاب بھی بھی ہے اور یہ اس کے والد گرامی ہے جناب عمر یہ ہمارے سردار ہیں یہ ہمارے بادشاہ ہیں مدینہ کے اندر ان کے ہونا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے جناب مطلب نے توجہ فرمائے گا جناب مطلب نے وہی پہ دنیا گواہ ہے دنیا کی گواہی میں کام ہو رہا ہے جناب مطلب نے وہی پہ خاصتگاری کی عمر ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے یہ ہمارا مقصد نہیں خدا کا مقصد ہے ہم خدا کے دھر کے متولی ہیں ہم خدا کے دھر کے رہنے والے ہیں یہ خداوند عالم کا مقصد ہے کہ تمہاری عزتدار بیٹی کمر بتھا کے ساتھ دیا ہی جائے جناب عمر نے کہا میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی توجہ یہاں پہ مجھے چاہیے میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ میرا رشتہ آپ کے ساندار کے ساتھ جڑ جائے لیکن میں کیا کروں کہ میری بیٹی اتنی عفیفہ اتنی عزتدار اتنی پاکیتہ ہے کہ اس کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے ہائے ہائے یہ سلامت رحمہ اللہ کو عزت دیتا فرمائے اس کی اپنے خالق کے ساتھ کچھ اپنے رابط ہیں اس کی اپنے خالق کے ساتھ اپنے رابط ہیں اور وہ اپنی مختار خود ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ خود کرے گی اس وقت ہمارے قبیلے کی عزتدار خواتین اسے لے کے بنی کینکا کے قبیلے میں گئی ہوئی ہیں وہاں کے کچھ مسائل ہیں جو اس کی دعا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے اس لیے شہزادی کو وہاں لے کے جایا گیا ہے اب آپ اگر وہاں جانا چاہیں تو ہم ساتھ لیے چلتے ہیں اور اگر یہاں انتظار فرمانا چاہیں تو جب شہزادی آئے گی ہم اسے سوال کر لیں گے جناب مطلب نے کہا ہمارے باست وقت زیادہ نہیں ہے ہمیں وہی جانا ہے وہ جناب مطلب کو لے کے میں بڑی تیزی سے منزلوں کی جانب سفر کر رہا ہوں وہ جناب مطلب اور جناب حاشم کو لے کر بنی کینکا کی آبادی کی جانب روانہ ہو گئے جب بنی کینکا کی آبادی کے قریب پہنچے تو وہی منظر ہوا جو مدینے میں ہوا تھا جناب حاشم کا نور چار جانب پھیلا ہوا ہے لوگ جناب حاشم کو دیکھنے کے لیے مرد گنیوں بازاروں میں آگئے ہیں اور عورتیں اپنے خیموں کے پردے ہٹا کر جناب حاشم کے نور کا مشاہدہ کر رہی ہیں انہی دیکھنے والوں میں جناب سلمہ بھی موجود ہیں والد گئے خیمے میں اور جا کے کہا اے عزتدار شہزادی اے عفیفہ شہزادی اے پاکیزہ شہزادی اے اپنا اختیار خود رکھنے والی شہزادی تاریخ میں وہ بی بیاں کم ملتی ہیں جن سے باپ اس طرح مخاطب ہوں جن سے باپ اس انداز میں مخاطب ہوں جی بابا حکم فرمائیے یہ دیکھ رہی ہو نا بنی کین کا کی آبادی کا منظر ہاں بابا دیکھتو رہی ہوں یہ آنے والا کون ہے سارا زمانہ جسے دیکھنے کے لیے کٹھا ہو گیا جس کے دیدار کے لیے دنیا بیتاب ہو گئی یہ آنے والا کون ہے فرمایا یہ کرم ہو گیا ہے ہم پر سردار مکہ سردارِ قریش کمرِ بتھا حضرتِ حاشم تشریف لائے ہیں کہا ان کی آنے کا مقصد کیا ہے کہا ان کی آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خداوندِ عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ جا کر اس پاکیزہ شہدادی کو اپنے حرم میں لیا جائے شہدادی نے سر جھکا کے کہا ہمیں حکم موصول ہو چکا ہے ہاں 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت میں مولا کو جتا تھا اہل اللہ اکبر یہ حکم موصول ہو چکا ہے ہم یہ حکم موصول ہو چکا ہے ہم اس ماملے کے لئے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے لیکن اس کو جان girlfriend ہو میں اس شہدادے سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں پردہ حائل کیا گیا ایک جانب جنابِ سلمہ تشریف فرما ہوئی دوسری جانب جنابِ حاشم تشریف فرما ہوئی پردے کے پیچھے سے جنابِ سلمہ نے مخاطب ہو کے کہا اے عرب کے شہدادے اے خدا کے نور کے امین حکمِ الہی آ چکا ہے یقیناً جو حکم ہوا ہے اس پر عمل ہوگا لیکن ہمارے یہاں کے قبیلوں کے کچھ رواج ہیں ہمارے یہاں کے قبیلوں کے کچھ روایتیں ہیں آپ سے جتنا محر طلب کیا جائے آپ نے وہ محر دینے میں قدم پیچھے نہیں ہٹانا جو محر کہا جائے وہ محر دیا جائے میں نکاح کے بعد آپ کو محر بخش دوں گی میں نکاح کے بعد محر بخش دوں گی لیکن جتنا بھی محر ہے وہ محر ادا کیا جائے جنابِ حاشم کو اب جلال ہے نا ظاہری بات ہے اتنے بڑے شہنشاہ ہے جواب میں کہا سلمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مانگیں گے وہ ہم نہیں گئے سکتے انہیں کہو یہ بازار میں کھڑے ہو کے مانگیں ہم دنیا کی دولتیں تیرے باپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار اللہ حکم اللہ حکم دنیا کی دولتیں تیرے باپ کے قدموں میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ جائیے محفل منقب لی جائے اور اس میں پھر جو محر مانگا جائے وہ محر آپ ادا کی دئے تمام شردارہ نکٹھے ہو گئے اس زمانے میں بھی مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی یہودی جنابِ حاشم کی پیشانی کا نور دیکھ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نور کون سا ہے اور یہ نور اپنی آخری منزلوں کی جانب منتقل ہو رہا اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ رشتہ نہ ہونے پائے کسی طرح یہ سلسلہ پریشان تو نہیں ہے نا بھجا کسی طرح یہ سلسلہ آنگے نہ بڑھنے پائے انہوں نے جنابِ عامر کو ایک طرح سے یوں کہیے کہ ورگلانہ شروع کیا ان کے ذہن میں تھا کہ مسافر آئے ہیں کیا کچھ لے کے آئے ہوں گے مسافر آئے ہیں ساتھ کیا کچھ لائے ہوں گے اس قدر محر مانگو کہ ان کے پاس کچھ نہ بچے اور خالی پلٹ جائیں عزیزانِ گرامی جنابِ عامر نے کہا آپ ارشاد فرمائیے جنابِ مطلب سے بڑے بھائی سے آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کیا محر دے سکتے ہیں سفر میں جن کے پاس اتنا سامان ہو آپ سوچئے حضر میں ان کے پاس کیا ہوتا ہوگا جب دو پہ گھوڑ کی دیکھا آپ فرمائیے کیا دے سکتے ہیں فرمایا اس وقت ہم تمہیں ایک سو سرخ آنکھوں والے اون سفر میں ایک سو سرخ آنکھوں والے اون دینے کے لیے تیار ہیں اس نے جواب میں کہا کیا ہماری یہی اوقات ہے اب وہ بار بار ساتھ میں وہ چھیڑے تھے کیا ہماری یہی اوقات ہے کہ ہمیں سو اونٹ دیے جائیں جواب میں کہا اکیلے سو اونٹوں کی بات نہیں ہو رہی کوئی اونٹ ایسا نہیں جو سونے چاندی اور مشکو امبر سے لگا ہوا نہ ہو اللہ اکبر کوئی اونٹ ایسا نہیں جو سونے چاندی اور مشکو امبر سے لگا ہوا نہ ہو وہ تمام اونٹ تمہیں دیے جائیں گے جناب عمر تو ایک تفاہ مطمئن ہوئے لیکن پاس بیٹھے ہوئے ہیں پھر ایک تفاہ کہا نہیں نہیں عمر تمہاری شہزادی کا مقام اس سے بڑا ہے اور سوال کرو ان سے اب جناب عمر نے پھر کہا یہ جو میں مطمئن ہوں لیکن یہ جو میرے ساتھ والے ہیں نا یہ ابھی تک اور سوال کر رہے ہیں جناب عمر نے کہا اچھا سو اٹھوں پہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں ہم ہزار کیے دیتے ہیں ہم ہزار کیے دیتے ہیں یہ سننا تھا کہ عمر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے ان کا ہاتھ بلاند کرنا تھا جناب عاشم نے کہا عمر ابھی آپ اسی جگہ پہ راضی ہو گئے ہیں اگر آپ راضی نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کی دولت زمین پہ اتھارتا آئے 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 جناب حاشم کی وہی پہ کچھ دن جناب حاشم رکے کیونکہ جناب حاشم نے وہاں سے سفر کر کے شام جانا تھا جس دن سفر کر کے وہاں سے شام جانا تھا اس دن اپنی بیوی سلمہ سے کہا اب وہ نور جو ہے وہ پیشانی حاشم سے منتقل ہو گیا جناب حاشم ابھی دانے منتقل ہو گیا جاتے ہوئے سلمہ سے کہا شہزادی میں یہ سفر کر رہا ہوں اور لگتا ایسا ہے کہ میں سفر سے واپس نہیں آؤں گا جو نور آپ کو امانت میں دیکھے جا رہا ہوں جب یہ دنیا میں آئے تو اس کی حفاظت کیجئے گا اور جب یہ صحیح کے قابل ہو جائے تو اسے اپنے وطن لوٹا دیجئے گا کیونکہ اس کا مسکن وہی پہ ہے اس کی عزت وہی پہ ہے اس کا مقام وہی پہ ہے اس کی سرداری وہی پہ ہے یہ جناب حاشم سے کہا پریشان تو نہیں ہے آپ حضرات ایک سلوات پڑھیں علی محمد کی ذاتے کا اپنے قبیلے والوں کو بلائیا اور انہیں کہا کہ میں اپنی نیابت میں اپنے بھائی مطلب کو سردار بنا کے جا رہا ہوں اپنے بڑے بھائی مطلب کو سردار بنا کے جا رہا ہوں ان کی قیادت میں اکٹھے رہنا تمہارے اتحاد میں طاقت ہے اور جب میرا وارث آ جائے تو پھر سرداری اسے منتقل کر دینا جب وارث آ جائے سرداری منتقل کر دینا جناب حاشم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے جناب مطلب اپنے قبیلے والوں کو لے کر واپس مکہ کی جانب روانہ جناب حاشم شام میں تجارت کرنے کے بعد واپسی پہ فلسطین کے علاقے غزہ جسے آج بھی آپ نے خبروں میں یہ نام بہت سناؤ گا غزہ کی پٹی اس غزہ کے علاقے میں جب جناب حاشم پہنچے تو یک دم جانے کہاں سے کوئی بیماری گالب آئی ایک تیز بخار ہوا اور دوسرے دن جناب حاشم کا انتقال ہو گیا یعنی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ امبات مبھم کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیسے مورخین نے عارفین نے اس بات کو لکھا کہ اہم ممکن ہے یہ زہر خوری ہو کہ جس کی وجہ سے جناب حاشم کی وہاں پہ شہادت ہو گئی جناب حاشم دنیا سے چلے گئے وہیں پہ آج بھی قبر وہیں موجود ہے جب خبر مدینہ پہنچی کو مدینہ میں ماتم ہوا بالخصوص جناب سلمہ نے خداوند عالم نے تسلی دی اور کہا کہ وہ نور کامین تھا اور نور تم تک منتقل ہو چکا ہے اب اس نور کی حفاظت کر کچھ عرصے کے بعد جناب سلمہ کے گود میں ایک شہدادہ آیا اس شہدادے کی پیشانی میں وہی نور تھا جو حاشم کی پیشانی میں تھا ویسے ہی آفتاب کی طرح پیشانی روشن تھی اور اب اس نور کے ساتھ یہاں پہ اوپر جو چند بال تھے نا ان چند بالوں کے اندر بھی سفیدی ایسے نکل رہی تھی کہ جیسے آفتاب سے کرنے نکل رہی ہوں جیسے آفتاب سے کرنے نکل رہی ہوں اسی روشنی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا ہے شہبت الحمد شہبت الحمد نام ہے شہبت الحمد ٹھیک ہے جناب والا نام وقت گزرتا رہا باقی بچے جتنے ایک سال میں بڑھتے تھے اتنا شہدادہ سات دن میں بڑھتا تھا سفر اب تیزی سے اپنی آخری منزلوں کی جانب وقت گزرتا جلا گیا چھے یا سات سال کی عمر میں شہدادہ بھرپور جوان ہو گیا چھے یا سات سال کی عمر میں شہدادہ بھرپور جوان ہو گیا مکہ کا ایک شخص کا گزر ہوا اور شہدادہ وہاں پر اپنے مدینہ شہر کے اندر کچھ اور دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا لڑکے کھڑے ہو کے تیر چلاتے تھے اور وہ تیر نشانے میں جا کے نہیں لگتا تھا کوئی دائیں کوئی بائیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دائرے میں ٹارگٹ رکھا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں ایک نشان ہوتا ہے جس میں نشانہ بناتا ہے اور ارد گرد دائرے ہوتے ہیں کہ کون کتنا نشانے کے قریب آئے باقی جتنے تھے وہ تیر چلاتے تھے کوئی یہاں لگا کوئی وہاں لگا وہاں دائرے میں کوئی تیر نہیں لگتا تھا جناب شہبت الحمد نے جناب حاشم کی بیٹے نے کھڑے ہو کر ان سب کو پیچھے ہٹایا پہلا تیر چلایا تو نشانے کے واسط میں لگا نشانے کے واسط میں لگا پھر دوسرا تیر کمان سے نکال کے چلایا تو وہ پہلے کی پشت میں لگا پھر تیسرا تیر دوسرے کی پشت میں پھر چودھا تیسرے کی پشت میں جب چودھا تیروں کی کتار لگ گئی نا اس وقت آواز دے کے کہاں میں ایسے کیوں نہ کروں میں تو حاشم کا بیٹا ہوں مولا آپ کو عزت کہتا فرمایا حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں جو تاریخ کی ان منزلوں میں آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں میں ایسا کیوں نہ کروں میں تو حاشم کا بردار ہوں یہ میری خانداری شجاعت ہے میرا ہی حق بنتا ہے کہ اس انداز سے اسی لیے اب آگے بات سامنے آگئی ورنہ مجھے بس واقع کام ہے مجھے بھی آگے کا سفر کرنا ہے ایک دفعہ حشام نے امام محمد باکر علیہ السلام کو محال میں بلالیا امام کی قبر سے نہیں تھی یعنی یوں سمجھے کہ اس وقت امام کی حیات کرامی پچاس سال سے زیادہ ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ بنی حاشم جو ہیں وہ بڑے تیر اندازی میں ماہر ہیں اس نے کہا نہیں نہیں آپ تو بنی حاشم ہیں اب اس کا خیال یہ تھا کہ بڑھاپا ہے ہاتھوں میں لردہ آ چکا ہوگا تو معاملہ ویسے نہیں چلے گا جب یہ اس نے کہا کہ آپ تو بنی حاشم ہیں اب امام باکر کو جلال آیا اور تیر بھی منگوائی اور کمان بھی منگوائی امام نے اسی طرح جب چودہ تیروں کی کتار لگی تو امام نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کروں میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرے ساتھ سفر کریں گے آج سفر ذرا طویل ہے مجھے بھی کچھ لطفا رہا ہے یہ سب کہنے میں سفر ذرا طویل ہے اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہے ہیں اس مکہ والے نے جب دیکھا کہ شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میں حاشم کا بیٹا ہوں قریب آگے کہا آپ اپنا تاروح ذرا مجھے کروائیے فرمایا میں حاشم کا فرزند ہوں میرے بابا سفر پہ گئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے میں آج تک ان کے قبیلے والوں کے انتظار میں ہوں کہ کوئی اپنا آئے اور مجھے لے جائے کوئی اپنا آئے اور مجھے لے جائے اس شخص کو جناب حاشم سے اپنے قبیلے والوں کو بڑی محبت تھی وہیں تو اس کی آنکھوں سے آسو گرے اور وہ تیزی سے اپنا سارا کام چھوڑ کر واپس مکہ پلٹ گیا اور جناب مطلب کے پاس جا کے کہنے لگا سردار مکہ سردار پتھا سردار قریش وہ جو آپ کو وسیعت کی تھی حاشم نے وہ وسیعت بھول گئے کہا نہیں ہمیں اپنے بھائی کی وسیعت یاد ہے تو کہا پھر جلدی کی تھی یہ شہزادہ آپ کے انتظار میں ہے شہزادہ آپ کے انتظار میں ہے جناب مطلب نے فوراں مکہ سے نکلے مدینے پہنچے آ کر جناب شہبت الحمد کو ساتھ یہ میں بہت سی چیزیں رستے میں چھوڑتا جل جا رہا ہوں مجھے یہاں وہ چھوڑ کے خنجر چل رہے ہیں لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے پاس اگر میں سب تفصیل سے پڑھوں تو پھر مجھے آج رات یہی پڑھتے ہوئے گزر جائے گی لے کر ابھی تک نام ہے شہبت الحمد چچا ہے مطلب شاد لے کر جب مکہ شہر کی جانبی روانہ ہوئے تو اونٹ پر جناب مطلب تھے اور ساتھ شہبت الحمد دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھتا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کہیں سے کسی غلام کو خرید کر لائے ہیں انہوں نے وہاں پر کہا لے مطلب آگئے اور عبد المطلب آگئے مطلب آگئے اور عبد المطلب یعنی مطلب کے عبد آگئے مطلب کے عبد آگئے اور عبد المطلب آگئے جناب مطلب نے فوراً مکہ والو سے مخادر کر خبردار یہ کوئی غلام نہیں ہے ذرا پیشانی تو دیکھو ایسی غلاموں کی ہوتی ہے ذرا پیشانی تو دیکھو ایسی پیشانی کے غلاموں کی ہوتی ہے یہ ہمارا سردار ہے یہ ہمارا شہزادہ ہے یہ وہی ہے جس کی جانب میں نے سرداری کو پلٹانا ہے آج کے بعد یہ تمہارا سردار ہے اس وقت یہ دیکھئے گا بھگیجے کی محبت اور بزرگوں کی فرما برداری فوراں اپنے چچا کے قریب آگے کہنے لگے چچا جان نہیں نہیں نام شہبت الحمد رکھا گیا ہے لیکن آج کے بعد مجھے یہ پسند ہی بڑا آیا ہے میں کہلاؤں گا ہی عبد المطلب میں کہلاؤں گا ہی عبد المطلب آپ کی وفاداری اور آپ کی عزت ورنہ دنیا کو سرداری ملے تو وہ سرداری سمیٹ کے اپنی نصروں میں مندخل کرتے ہیں آپ نے وارث کی جانب اس سرداری کو منتقل کیا ہے آپ کا نام سرداری سے کبھی ہنٹنے نہیں پائے گا صرف اپنے چچا کا نام زندہ رکھنے کے لیے کہ انہوں نے حقیقت کی جانب لوگوں کو پلتایا ہے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے وقت گزرتا چلا گیا جناب عبد المطلب کی شہرت بھی اسی طرح جیسے جناب حاشم کی شہرت تھی وہی شہرت مکہ شہر میں جناب عبد المطلب کی ہے متے متائر پرندوں کو بکھانا کھلانے والا سید البتھا بتھا کے لوگوں کا سردار سید العرب عرب کا سردار القاب چار جانب ان کی سجاعت و سخاوت کے چار جانب پھیلتے چلے جا رہے ہیں جناب عبد المطلب کی شادی ہوئی بنی مخزوم کی شہزادی فاطمہ مخزومیہ کے چھیک ہے جناب عبد المطلب کی ایک شادی تھی نو بیٹے اس شادی سے تھے ٹھیک ہے جناب عبد والا اور بعد میں تین بیٹے جناب فاطمہ مخزومیہ سے کچھ روایتوں میں آٹھ بیٹے پہلی شادی سے اور تین بیٹے دوسری شادی سے لیکن ابھی جب اپنے یہاں اولاد نہیں تھی تو جناب عبد المطلب نے ایک دن گھر سے نکلے اور کعبے کے قریب آ کر جناب عبد المطلب نے خدای شروع کی خدای شروع کی کٹھے ہوئے مکہ والے یہ کیا طریقہ ایکار ہے خداوں کے گھر کے قریب خدای کیسے شروع کر دی ہے کہا وہ جو میرے جد کے پاؤں سے چشمہ نکلا تھا نا اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ چشمہ ان درمیان کی ساتھ پشتوں میں غائب ہو چکا تھا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں مکہ والے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا ہم نہیں ڈھونڈنے دیں گے ہم نہیں ڈھونڈنے دیں گے جناب عبد المطلب نے ماں پہ کھڑے ہو کہ منت مانی کے خدا بند عالم مجھے گیارہ بیٹے عطا فرمائے تو پھر میں خدا کے اس نعمت کو یہاں سے برامت کروں گا اور میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے رستے میں قربان کروں گا آ گیا میں نتیجے کے قریب ایک بیٹا میں اللہ کے رستے میں قربان کروں گا خدا بند عالم نے بیٹے عطا فرمائے بیٹے عطا فرمائے جب بیٹے اس قابل ہو گئے کہ آپ باپ کے بازو بن کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو آپ جناب عبد المطلب اپنے گھر سے قدال اور وہ ساری چیزیں لے کر نکلے اور پہنچ کر جناب عبد المطلب کو یوں جب آتے ہو وہ دیکھا نا پھر مکہ والے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہا کہ پھر کیسے آنا ہو گیا کہا وہ جو عرصہ پہلے کرنے آیا تھا آج پھر کرنے آ رہا ہوں آج پھر وہی کرنے آ رہا ہوں انہوں نے پھر تلوار سود کے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے یہ سننا تھا کہ جناب عبد المطلب نے یوں تلوار سے زمین پر ایک لگیر کھینچ کے کہا آج کسی کی جرک ہے تو پار کر کے دکھائے آج کسی کی جرک ہے تو پھر بار کر کے دکھائے کس کی جرک تھی جہاں سامنے ابو طالب کھڑے ہوں جہاں سامنے ابو طالب میں عبد المطلب کھڑے ہوں جہاں خود عبد المطلب کھڑے ہوں کسی کی کیا جرکت کو اس لکیر کو پار کر انہوں نے وہی کھڑے ہوئے کہا کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے آبے زمزم کیا پورا حرم خود ڈالوگے سارے حرم کی خدا ہی کر ڈالوگے کچھ پتہ بھی ہے فرمایا جس کے حکم سے آیا ہوں اس نے بتایا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے میں نتیجوں کی جانب سفر کر رہا ہوں ایک جگہ پہ جا کے اپنے تلوار سے چونٹیوں کا گھر تھا وہاں پہ یوں تلوار سے دائرہ لگایا چونٹیوں کو حکم دیا چونٹیاں گھر چھوڑ گئے کاش 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 خور سے تو مکہ سنگلاف ہے مٹی نرب ہونا شروع ہوئی تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی گارے میں بدلنا شروع ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد یوں سمجھئے کہ اس جو گارہ کٹھا ہونا شروع ہوگیا تھا اس میں سے یوں پانی فوارے کی طرح باہر آنا شروع ہوا اور جب اسے صاف کرنا شروع کیا تو وہاں سے کچھ چیزیں برامد ہونا شروع ہوئیں کچھ تبرکات برامد ہونا شروع ہوئے تلواریں برامد ہوئیں زرہیں برامد ہوئیں دو سونے کے حرن برامد ہوئیں تلواریں زرہیں دو سونے کے حرن مال سامنے دیکھنا تھا کہ مکہ والے باغل ہو گئے وہ جو پہلے روک رہے تھے آپ کہنے لگے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ہم بھی تو شیخ صاحب ہم بھی تو یہی پہ رہتے ہیں ہم بھی تو اسی مکہ میں ہیں ہم بھی تو اللہ کے گھر کی عبادت کرنے والے ہیں ہم بھی تو بنی اس بائی میں سے اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے جنب عبد المطلب نے کہا جب میں کھوڑ رہا تھا تو روک کیوں رہے تھے آپ جب مال دکھائی دیا تو اس میں حصہ مانگنے کے لیے آگئے ہو لیکن سنو میں عادل ہوں میں عادل ہوں بنتا تمہارا کچھ نہیں ہے کیونکہ تم روکنے والوں میں تھے لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم قرآن ڈالتے ہیں تین حصہ دار ہیں میں جس نے محنت کی کعبہ جس کے نام پہ سب کچھ ہے تیسرے تم منگ دے تین حصہ دار کعبہ میں تم منگ دے قرآن ڈالا گیا تلواریں اور زریں جنب مطلب کے نام نکل آئیں حیران کعبے کے نام نکل آئے منگ دے منگ دے رہ گئے سلامت رہے اللہ پہ زدہ تہا فرمائے تلواریں اور زریں جنب مطلب کے نام عبد المطلب کے نام اور حیران کعبے کے نام اور ان کے نام کچھ بھی نہ نکلا لیکن اب کیا کہیں جنب عبد المطلب کے لئے وہ دونوں حیران کعبے کے ساتھ لٹکا دیئے گئے کعبے کی دیوار کے ساتھ حیران لٹکا دیئے گئے وہ جو زرہیں تھی ان زرہوں کو پگلا کر جناب عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ وہ سیدھا ہو گیا تھا ان زرہوں کو پگلا کر لوہے کا دروازہ بنا کے کعبے کو لگا دیئے سیکھے جناب عبد المطلب وہ تلواریں جناب عبد المطلب نے اپنے پاس رکھ لیا انہی جو انہی تلواروں میں ظلفقار تھی تو وجہ فرمائیے گا جو پہلی ظلفقار ہے نکلی صاحب یہ بات نہیں بیان کی جو وہ جو پہلی ظلفقار ہے وہ وہاں سے نکلی تھی اور ایک اور تلوار نکلی جس کی دھار بال سے زیادہ باریک تھی بال سے زیادہ باریک تھی وہ جو ظلفقار والی تلوار تھی وہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو دی وہ تلوار دی گئی جناب عبد اللہ اپنے چھوٹے بیٹے جنابی عبداللہ کو جب میرا بارمہ آئے گا تو وہ یہ دونوں تلواریں لے کے آئے گا لیکن اب ذہنوں میں ابحام نہ پیدا ہو جائے کہ جو آپ نے سنا رکھا ہے جو سن رکھا ہے وہ ذہنوں میں ابحام نہ پیدا ہو جائے یہی جو تلوار دو دھاری تلوار جیسے ذرفکار کہا گیا جنابی عبد المطلب سے امیر کائنات کو منتقل ہوئی اور احد میں لڑتے ہوئے یہی تلوار ٹوٹ گئی یہ جو تلوار وہاں کعبے سے نگلی تھی یہ تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی جب یہ تلوار ٹوٹ گئی اور امیر کائنات رسول خدا سے آکے کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا وہاں کا سپائی ہے تلوار وہی سے آئے گی وہاں سے پھر ذرفکار ناظر ہوئی علیم پریشان نہ ہو جیسی پہلے تھی ایسی ہم پھر یہاں سے بھیجیں گے اللہ حافظ سلامت رہے اللہ حافظ اب بیجی ہی ذرفکار وہاں سے بند گئے دوبارہ آئی اور امیر کائنات نے اس کے اوپر اس کے بعد باقی جتنی جنگیں ہیں وہ ذرفکار کے ساتھ ہیں برحال زمزم کا چشمہ برامت ہو گیا یہ تلواریں حصے میں چلی گئی اب منت بھولی تو نہیں آپ کو میں نتیجے پہ آگیا منت کہ میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے رستے میں قربان کروں گا بیٹوں میں قرآ ڈالا گیا تو قرآ جناب عبداللہ کے نام نکال آ رہا ہے وہی شہزادہ کہ پھر آپ جس کے پیشانی میں نور ہے جس کے پیشانی میں نور ہے جناب عبد المطلب خدا بند عالم پر ایک سلوات پڑھیں نالے محمد کی ذاتہ رسول اللہ کو اپنے جد جناب عبد المطلب کی صداقت پر اتنا یقین تھا اور دنیا کو اس قدر یقین تھا کہ جو بھی نبی ہوگا وہ عبد المطلب کی اولاد سے ہوگا کہ رسول اللہ جب کبھی مجمع میں کھڑے ہو کر اپنی نبوت کی کوئی دلیل پیش کرتے تھے نا تو فرماتے تھے انا نبی لا قذب انا اپنو عبد المطلب میں نبی ہوں یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اپنی سچائی دلیل میں نبی ہوں یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو اب بیٹے کو قربان کرنا ہے قرہ عبد اللہ کے نام نکل آیا عبد اللہ کا حسن جمال اور وہ پیشانی کا نور سارا مکہ جناب عبد اللہ کا دیوانہ ہے ہر ایک آگے آتا ہے کہ یہ نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے اپنے اس بیٹے کو فرمایا نہیں خدا بند عالم کا گھر کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے ایک بیٹے کو قربان کروں گا لے کر چھوڑی کعبے کے سائے میں عبداللہ کو ویسے زمین پر لٹا دیا جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا اور چھوڑی جناب عبد المطلب نے ہاتھ پر اٹھا مکہ کی ایک پارسہ ترین خاتون تیزی سے قریب آئے اور اس نے آگے کہا جس شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں ملت ابراہیمی توجہ فرمائیے جس شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں ملت ابراہیمی اور میں جس مذہب کی عالمہ ہوں حضرت عیسیٰ کی شریعت ہمارے یہاں یہ گنجائش موجود ہے کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی منت ہو تو آپ اس کا بدل پیش کریں اس کا فدیہ پیش کریں خدارہ عبداللہ کو نہ پیش کیجئے فدیہ پیش کیجئے جناب عبدالمطلب نے پورے مکہ والوں کا دباؤ ہے بات کو تسلیم دیا کا قرہ ڈالا جائے ایک اونٹ کا قرہ ڈالا گیا قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلا اونٹوں کو بڑھایا گیا تعداد دس کی گئی قرہ پھر جناب عبداللہ کے نام نکلا پھر اونٹوں کو بڑھایا گیا تعداد ستر کی گئی قرہ پھر جناب عبداللہ کے نام نکلا اب آخری دفعہ سو اونٹوں کے اوپر قرآن آیا لیکن اس وقت جناب عبد المطلب نے کہا کہ اب کی بات اگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا تو پھر نیا قرآن نہیں ڈالا جائے گا پھر عبداللہ کو یہاں پر قدا کے رسلے میں قربان کیا جائے گا اب جو چوتھی دفعہ قرآن نالا ڈالا گیا تو قرآن اونٹوں کے نام نکل آیا سو اونٹوں کے نام وہ قرآن نکل آیا سو اونٹ مکہ کے قریب زبا کیے گئے اور زفا کر کے ان سو اونٹوں کا گوشت مکہ والوں میں تقسیم کیا گیا بانٹ دیا گیا مکہ والوں کے اندر ان سو اونٹوں کا گوشت جناب عبداللہ بچ گئے اب پورے مکہ کے اندر خوشی ہے کہ جناب عبداللہ کی زندگی بچ گئے وہاں شاید بعد کا وزن آپ نے نہ کیا ہو ابراہیم کے بیٹے کا وزن یہ ہے کہ ایک دنبہ فدیہ بن جائے عبد المطلب کے بیٹے کا وزن یہ ہے کہ کم از کم سو اونٹ ہونے چاہیے کم از کم سو اونٹ ہونے چاہیے اب جناب عبداللہ کی زندگی بچ گئی ہے مکہ کے اندر وہی جناب عبداللہ کی حسن و جمال کی ان کی بیشانی کے نور کے چرچے ہیں میں نتیجوں کی جانب آگیا جس بی بی تک مجھے آج پہنچنا تھا سفر کرتے ہوئے ایک دن جناب عبداللہ کا گزر مکہ کی ایک گلی سے ہوا مکہ کی ایک بہت بڑی پارسا خاتون تھی جن کا نام تھا فاطمہ بن تن نوفل یہ جناب حدیجہ کی چچا ذات تھی ورکہ بن نوفل جن کا نام آپ نے سنا ہے پرسو کی تقدیر میں ذکر آئے گا وہ ورکہ بن نوفل کی بہن تھی فاطمہ بھی نام لکھا گیا ہے اکیلہ بھی نام لکھا گیا ہے بہت بڑی عالمات تھی اپنے مذہب کی اور پارسا آفیفہ بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی ہر وقت خداوند عالم کی عبادت میں مہب رہتی تھی جناب عبداللہ کو گزرتے ہوئے دیکھا نہ تو وہ نور جو تھا اس نور کو پہچانا اپنے کتابوں میں کیونکہ پڑھ ڈکھا تھا اس نور کا عرفان پایا جناب عبداللہ جب قریب سے گزرے تو جناب عقیلہ نے جناب فاطمہ بن دنوفل نے یہ کہا کہ اے شہزادہ اے عرب کے سردار کے بیٹے اے دنیا میں عظیم ترین خدا کی بسنے والی مخلوق میں آپ کے خاندان کے رسم و رواج کو جانتی ہوں اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں میں آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں مجھ آپ اپنی زوجیت میں قبیل قبول کر لی جئے جناب عبداللہ نے نگاہ زمین سے اوپر نہیں اٹھائی وحی بن نگاہ نیچے رکھ کے فرمایا اس کا اختیار میرے بابا کے پاس ہے اللہ ربا اس کا اختیار میرے بابا کے پاس ہے یہ کہہ کر جناب عبداللہ وہاں سے گزر گئے بات کے ساتھ کبھی کبھی شکار پہ جاتے تھے ایک دن اکیلے شکار پر نکلے میں نے کہا نا وہ شیطان ہر وقت اس تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی رستہ ہو اور وہ استعمال کرتا تھا یہودیوں کو اس بات کو یاد رکھئے گا یہ یہودی یہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا میرے باروے مولا بھی جب تشریف لائیں گے نا جب میرے باروے آقا تشریف لائیں گے ہندو میرے مولا کی بیعت کر لے گا عیسائیوں کا نبی آ جائے گا وہ ان سب کو لے کے میرے مولا کی بیعت میں آ جائے گا دو لوگوں کے ساتھ دو گروہوں کے ساتھ امام کی سب سے بڑی جنگیں ہوں گی پہلی سب سے بڑی جنگ مسلمانوں میں مولاوں کے ساتھ دوسری بڑی جنگ یہودیوں کے ساتھ توجہ فرمائیے گا ہاں ہاں امام کے مقابلے میں جو نکلیں گے وہ ہمارے اپنے میں سے نکلیں گے اور یا پھر دجال کی قیادت میں یہودی ہوں گے جو امام کے ساتھ جنگ کریں گے باکہ عیسائی بھی امام کی بیعت میں آ جائیں گے یہ سب امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور آپ تو پھر ہیں ہی امام کے چاہنے والے یہ یہودی کبھی بھی آپ کا تو شیطان ہمیشہ اسے استعمال کرتا ہے اسے جب جناب عبداللہ اکیلے نکلے تو اس نے کچھ یہودیوں کو کہا کہ وہ جنور رسالت کا امین ہے وہ آج اکیلہ گھر سے نکلا کسی طرح ممکن ہو تو اسے قتل کر دیا جائے پہاڑیوں گھاڑیوں کے درمیان یہودیوں نے جناب عبداللہ کو کھیر دیا اور انہوں نے جناب عبداللہ پہ حملہ کر دیا اب جناب عبداللہ بھی بنی حاشم کی شجاعت کے بارس ہے جناب عبداللہ ان کی حملوں کے اوپر وار کے بدلے وار کرتے چلے جا رہے ہیں اور کسی طرح ان کے باروں سے بچتے چلے جا رہے ہیں وہاں سے گزر ہوا ایک فرد جن کا نام وحب بن عبد مناف تھا توجہ ہے ازانِ گرامے اس وحب بن عبد مناف نے جب دیکھا کہ بنی حاشم کا چاند اس وقت گھیر لیا گیا ہے اور قتل کرنے کی کوشش ہے تو جناب وحب نے وہاں سے تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑایا اپنے قبیلے کی شجاعتوں کو اکٹھا کیا پیغام پہنچایا جناب عبد المطلب تک انہوں نے بنی حاشم کے شجاعتے کیے سب نے آ کر یکبار کی یہودیوں پہ حملہ کیا سارے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا جناب عبداللہ کو بچا کے مکہ میں لے آیا گیا جب جناب عبداللہ مکہ میں آ گئے تو اب وحب کیونکہ جناب عبداللہ کو لڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے جناب عبداللہ کی پیشانی کا نور دیکھ چکے تھے گھر میں آ کر اپنی بیوی ان کی بیوی کا نام تھا برہ کیا نام تھا بے رے ہیں یہ جو برہ ہیں یہ برہ جناب خدیجہ کی پھپی ہیں اندرشتوں کو سمجھئے گا عزیزہ نگرامی یہ برہ جناب خدیجہ کی پھپی ہیں جو بیوی ہیں حضرت وحب کی یہ جو وحب ہیں یہ قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں قبیلہ بنی زہرہ رسول اللہ کے اجداد میں پریشان تو نہیں ہوں گے نا میں کچھ سلسلیں بتاکا چلا جاؤں رسول اللہ کی اجداد میں کچھ سلسلہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلد بن حاشم بن عبد مناف بن قسائی بن قاب ٹھیک ہے جنابے والا یہ جو قاب ہیں انہی قاب کے یہاں ایک اور بیٹا تھا جس بیٹے کا نام زہرہ تھا انہی کی اولاد بنی زہرہ کہلائی زہرہ کے گھر پھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبد مناف رکھا گیا عبد مناف کے گھر وحب پیدا ہوئے یہ جو وحب تھے ادھر جنابے برہ ان کی بیوی تھی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ممکن ہونا تو کسی طرح عبد المطلب کے گھر چلی جاؤ اور کسی طرح اگر اس شہزادے سے ہمارا رشتہ جڑ جائے تو ہم کائنات میں عزتدار ہو جائیں گے اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ہاں طریقہ ایکار نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک شہزادہ پورا پورا پوری طرح الحمدللہ یاد بھی رکھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں آپ کے طرح انہیں بیان کیا جا سکتا برہ اپنے گھر سے نکلی جناب عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی درخواست پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہزادہ ہماری بیٹی ہم اس کی زوجیت میں دیں برہ کس بیٹی کی بات کر رہی ہو کہا سردار جتنی بیٹیاں ہیں وہ حاضر ہیں جو آپ پسند فرمائیں کہا ہماری پسند اور نا پسند کا معاملہ نہیں ہے وہاں سے حکم آیا ہے جس ظرف کو میں نے تاہر بنایا ہے اس کا نام آمینہ ہے توجہ ہے میرے مہتم دوستوں کی توجہ ہے آزدان کے نامے میں کہاں سے سفر کرتے ہوئے کن منزلوں میں پہنچا ہوں جس ظرف کو خداوند عالم نے تاہرہ بنایا ہے اس کا نام آمینہ ہے اگر وہ بیٹی تم ہمیں دینے کے لیے تیار ہو تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے تیہ ہو گیا کعبے کی چوپال پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ادھر سے جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ بارات لے کر آ گئے اور ادھر سے جناب باہب اپنے قبیلے والوں کو لے کر آ گئے خاصتگاری ہوتی ہے عورت والوں کی طرف سے خاصتگاری عورت کی طرف سے ہوتی ہے یعنی اجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے پرسوں کی تقریر میں بتاؤں گا ایک سنوات بڑھے علم عمر اجاب یہاں سے ہے قبول وہاں سے ہے وہاں کے قبیلے کے ایک فرد اکیل بن ابی وقیاس جناب وحب کے قبیلے کے فرد دو شیعہ کتابوں کی ذمہ داری اس وقت لے سکتا ہوں جو اس وقت آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک اہل سنت کی کتاب کی ذمہ داری جو اس وقت دکھا سکتا ہوں وہ یہاں پہ لینے کے لئے تب قاتل بن سعید اہل سنت کی کتاب واقع دی جس کی کتاب ہماری کتابوں میں بیہر الانوار علامہ مائیلسی اور ایک کتاب جو عام آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی وہ دمہ تو ساکبہ آگائے باکر تہشتی یہ دو شخصیتیں ہیں انہوں نے یہاں پہ نکل کیا وہاں پہ نکل کیا واقع دی نے اکیل بن ابی وقیاس نے خطبہ نکاح پڑھا یہ واحد خاندان ہے تاریخ عرب میں جس میں معاملہ نکاح سے چلتا ہے توجہ فرمائیے گا یہ واحد گھرانا ہے جہاں معاملہ نکاح سے آگے بڑھتا ہے انہوں نے خطبہ نکاح دینا شروع کیا اجازت ہے دو جملے خطبہ نکاح کے آپ کے سامنے پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعالنا من ذریعت ابراہیم و سلالت اسماعیل و سمرت عبد مناف و غصن نظار الہاں واحداں آہداں سرمدا لا شریک لہو ولا نظیر لہو انی زبوشتو کریمتی آمنا بنت وہاں من سیدنا عبد المطلب وہاں پہ کھڑے ہو کے جناب آمنا کے اس وقیل نے یہ خطبہ پڑھا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریعت ابراہیم سے رکھا جس نے ہمیں سلالہ اسماعیل سے رکھا جس نے ہمیں ذریعت ابراہیم سے رکھا جس نے ہمیں سلالہ اسماعیل سے رکھا سلالہ اور پھر اگلے جملے سنیے گا دنیا کہتی ہے مابا آپ نافر تھے جملہ سنیے گا وہی جو عبادت کے لائق ہے وہی جو واحد و یکتہ ہے الہاں واحدا اور پھر صرف واحد میں نہیں آہدن جو یکتہ ہے الہاں واحدا آہدن سرمدہ وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا لا شریک اللہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے کافر تو وہ ہوتا ہے جو بندوں کو شریک مانے وہ کہہ رہے لا شریک اللہو لا نظیر اللہو نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے ہم اپنے خاندان کی کریمہ بی بی کا نکاح کریمہ دی آمینہ بنت وحب کریمہ بی بی آمینہ بنت وحب کا نکاح من سید ابن سیدنا عبد المطلب اپنے سردار عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں کس طرح آپ جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے اور فرمایا حاکمہر میں لکھو ایک ہزار سور خانکوں والے اونٹ اللہ حاتبہ یہاں بھی رکنا نہیں لکھو پانچ سو وی کا سونا یہاں رکنا نہیں لکھو دس ہزار سونے سے بنے ہوئے عام سونے نہیں سرخ سونے سے بنے ہوئے درہم یہاں بھی نہ رکنا لکھو دس ہزار چاندی کے درہم اب محمد کو غریب کہتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کے باپ کے نکاح میں سونا بانڈا جائے وہ غریب ہوگا اللہ حاتبہ سلامت رہے مولان کو عزتی عطا فرما جیو جیو جو ہے عزان مہترہ سلامت رہے مولان کو عزتی عطا فرما اب یہ تو یہاں سے یہ تو وہ تھا کہ جو حق مہر میں ادا کیا گیا جب نکاح ہو گیا جنابِ عبدالمطلب نے ایک ہزار درہم وہی سرخ سونے کے وہ تو جو پہلے گیا نا وہ حق مہر میں گیا جنابِ عبداللہ کا صدقہ کیا صدقہ کر کے لوگوں میں بانڈا جنابِ وحب نے اتنی ہی قیمت کا مشک و عمبر صدقہ کیا اور وہ بھی غریبوں میں بانڈا بیعہ کر کائنات کی افیفہ ترین بی بی اس بی بی کے کیا کہنے ہوں گے جو زرفِ نورِ رسالت بنی ہوگی اس بی بی کی عزتوں کے کیا کہنے ہوں گے یہی سے ایک بات آپ کو بتاؤں نہیں ایک جملہ کہہ دوں اور پھر نتیجہ دیتا ہوں شادی ہو گئی شادی کے کچھ دن بعد جنابِ عبداللہ کا گزر پھر اسی گلی سے ہوا وہ جہاں پہ عقیلہ تھی عقیلہ بن نوفل عقیلہ نے پھر جنابِ عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا جنابِ عبداللہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھ رہی جنابِ عبداللہ گزرنے لگے گزرتے ہوئے نا کہا عقیلہ آج وہ بات نہیں کہہ رہی آج وہ بات نہیں کہہ رہی جو پہلے تم نے کہی تھی عقیلہ نے سر کا جکائے ہوئے کہا اے عرب کے عظیم ترین شہزادے میں وہ جو نور آپ کی پیشانی میں دیکھ رہی تھی وہ نور آج مجھے دکھائی نہیں دے رہا میں سمجھ گئی ہوں کہ کوئی ایسی ہے جو مجھ سے بہت بڑی طاہرہ ہے وہ نور اس کے مقدر میں جا چکا ہے میں اسی نور کی خواہش منت تھی وہ نور اس کے مقدر میں جا چکا ہے جنابِ عبداللہ وہاں سے آگئے جنابِ عبداللہ پھر سفر کے لیے جس طرح جنابِ حاشن گئے تھے جنابِ عبداللہ سفر کے لیے مدینے کی جانے گرابانہ ہوئے جنابِ عبداللہ کی مدینے میں جا کر وفات ہو گئے مدینہ شہر میں رسول اللہ کے والد کی جو قبر تھی وہ دریافت ہوئی تھی جن لوگوں نے حاج جا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے مولا قبول کرے جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کے جائیں اور وہ جگہ آپ کو بتائے دیتا ہوں جہاں رسول اللہ کی ذریع ہے درمیان میں ایک طرف جو اس طرف برکت والا دروازہ ہے اسے بابِ جبریل کہا جاتا ہے اور بلکہ اس کے اپوزٹ جو سامنے اس طرف کو دروازہ ہے اس دروازہ کی جگہ پہ جنابِ عبداللہ کی قبر دریافت ہوئی تھی اس جگہ کے اوپر انہوں نے اس قبر کے ساتھ کیا کیا اور اس کا نشان مٹا کے کیا معاملہ کیا ان سعودیوں یہودیوں نے کسی کو نہیں پتا آج تک کہ وہاں پہ کیا معاملہ کیا گیا لیکن اس جگہ پہ جنابِ عبداللہ کی قبر دریافت ہوئی تھی اس دروازے کے پاس جنابِ عبداللہ کی وہاں پہ وفات ہو گئی اور ادھر خبر جو ہے یہاں پہنچی مکہ میں کہ جنابِ عبداللہ خدا کو پیارے ہو گئے جنابِ عامنا جب اس طرح کے شوہر کے وفات کی خبر آ جائے تو پھر گم و حزن کا عالم ہے پریشانی کا عالم ہے بہت پریشان کعبے کا تواف فرما کرنا وہیں پہ خبر ملی وہیں پہ باپ کو جوان بیٹے کی جب خبر مل جائے تو آپ سوچئے کہ کیا عالم ہوگا کعبے کے ملتظم کے ساتھ لپٹ کر جنابِ عبدالمطلب کے گریئے اور بین اور اس وقت جو انہوں نے نوہ پڑھے وہ کتابوں میں درج ہیں لیکن جگہ یک وہ کرتے کرتے تواف ایک تسلیس ہی ہوئی اور فوراں گھر میں آئے اور جنابِ عامنا کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب آکے تسلی دے کے کہا آمنا یقیناً بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا خداوندِ عالم نے اپنے پاس بلا لیا ہے لیکن آمنا تم بہت بڑی امانت کی امین ہو تم بہت بڑی امانت کی امین ہو اس امانت کو سنبھال کے لکھو اس نے دنیا پر آ کر اسی نے دنیا کا مقدر بدلنا ہے لیجے وقت گزرتا چلا گیا یہاں پہ جنابِ عامنا نے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں کبھی فرماتی ہیں کہ مجھے حاطفِ غیبی کی آواز آتی ہے کہ اے اس عظیم ترین نور کے ظرف کے ساری کائنات جس کے انتظار میں ہے خدا تجھے سلام کہتا ہے خدا تجھے سلام کہتا ہے بی بی خود فرماتی ہیں کبھی جب میں اپنے گھر کے سہن میں نکلتی تھی ٹہلنے کے لیے تو سہن میں جو خجور کے درخت تھے وہ مجھے جھک جھک کے سجدہ کرتے تھے وہ خجور کے درخت مجھے جھک جھک کے سجدہ کرتے تھے اور فرماتی ہیں جس دن وہ وقت قریب آیا کہ اس عظیم ترین نور نے دنیا پہ آنا تھا فرماتی ہیں چار جانب مجھے نور نے گھیر لیا میں نور کے ایک حالے میں آگئی ہر جانب سے نور نے مجھے گھیر لیا توجہ فرمائیے کہ جبلہ حدیہ کرنے جارہو ہر جانب سے نور نے مجھے گھیر لیا کہتی ہے جب نور چھٹا تو ایک طفعہ اتنی کائنات میں روشنی ہوئی کہ مجھے کعبے کی چھٹ پہ علم دکھائی دیا آئے آئے حمدہ اکبر علم ودت نہیں ہے علم ودت نہیں ہے علم محمد کے ہونے کی علامت ہے مجھے کعبے کی چھٹ پہ علم دکھائی دیا مجھے شام کے محلات نظر آئے مجھے روم کے محلات نظر آئے مجھے ساری دنیا شرق تا غرب ساری دنیا دکھائی گی اور یکا یک جو میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں ہے ایک بچہ جو سجدے میں ہے اور سجدے میں سر رکھے کہہ رہا اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ انا محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ اخی علی یون والی علیہ 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 سلامت رہیں مولا آپ کو حضرت عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت لگی جس کی گواہی محمد کی ماں کو معاف نہ ہو مولوی اس کی معافیوں کی تیاری میں دکھا ہوا بی بھی فروادی ہے یہ سب کچھ تھوڑی دیر میں جناب فاطمہ بنت حسد آئیں ختم ہوگی میری گفتگو آج یہاں پہ اور کل یہی سے گفتگو کا آغاز ہوگا وہ کہتے ہیں میں نے سب کو جناب فاطمہ بنت حسد کو یہ سارا معاملہ بیان کیا سارا معاملہ بیان کیا کہتے ہیں جب میں نے سارا معاملہ فاطمہ بنت حسد کو بیان کیا نا تو تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی زیارت کے لیے آئے فاطمہ بنت حسد ایک طرف لے گئی اور لے جا کے کہا سردار مکہ آمنہ نے اس بچے کی آنے کا منظر بڑا عجبت آیا فرماتے ہیں کائنات میں ازالہ ہو گیا مجھے کعبے کی چھت پر علم دکھائی دیا میں نے چار دانگے علم پوری دنیا کا لدارہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کیا کتنی عزت کی منزل ہے کتنا کرم ہے خدا کا جناب ابو طالب کے چہرے پر مسکرات آئی اور فرمایا فاطمہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو زندگیاں درہا ہوں مولا ہم کو زندگی عطا فرمات لفظ نخو میزے میدار لفظ نخو میزے میدار فجمہ بنت ایساد آپ بھی یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں فرمایا یہ کیا عزیب عزت والا منظر تھا میں کیوں نہ دیکھنا چاہوں گی کہا فاطمہ بس پھر تیس سال انتظار کرو آمنہ نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے دیکھا ہے تو ملہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ منظر اللہ حافظ سلامت رہے سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمات کوشش کر رہا ہوں کہ منزلوں سے گزرتے ہوئے نتیجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کل انشاءاللہ یہی سے گفتگو کا آگیا آباز ہو جائے گا ایک سلوار پڑھنے آرے محمد کی جائے گا پچھلے بہت طویل عرصے سے میرا بھائی حیدر ایک مسلسل فرمائش کرتا چلا جا رہا ہے اور میں اس کو نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہوں مسائب کی حوالے سے آج پھر دن میں دوبارہ اس نے ایک دفعہ پھر درخواست کی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ منظر آپ کے سامنے بیان کر سکوں لکھنو میں ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے شائر مرزا دبیر آباد تھے ان کا درس تھا جہاں پہ وہ شائری کے علم کو پڑھاتے اور سکھاتے تھے ایک دن اپنے درس میں کہ ایک شاگرد قریب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ استاد محترم دروازے پر ایک سیاہ پوش بی بی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے جوتیاں نہیں سمجھیں دستار نہیں سمجھیں تیزی سے باہر گئے اور سر جھگا کے کہا کہ بی بی آپ جو کوئی بھی ہیں آپ نے آنے کی کیوں زحمت فرمائی آپ پیغام بھیج دیتی جہاں کی آپ رہنے والی ہیں میں وہاں پر حاضر ہو جاتا اس بی بی نے کہے کام میرا تھا مجھے ہی آنا چاہیے تھا میں آپ کے دروازے پہ آئی تو ایسی کوئی بات نہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا چودہ سو سال سے ہم اسی کو تو رو رہے ہیں کہ بی بیوں کو کسی کے دروازے میں آجر حکم اللہ کہا بی بی حکم فرمائیے کیسے تشریف لائیں کہا یہ میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے ہم دور دراز علاقوں کے رہنے والے ہیں اور جب وہ چاند تلو ہوتا ہے جس میں زہرہ کا بھرا گھر ہو جات گیا تو ہمارے پاس وہاں کوئی ذاکر کوئی عالم موجود نہیں ہے کہ جو کربلا بیان کرے اور ہم سن کے روز سکے کوئی نہیں ہمارے پاس موجود میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے اس بیٹے کو شائلی سکھا دیں اسے پڑھائیں یہ ذاکر بن جائے اور وہاں پہ جب محرم کا چاند تلو ہو یہ ظہرہ کے لال کا ذکر کیا کرے اور ہم رویا ہے جنابیں دبیر نے اسے اپنے شاگردی ملے لیا مرزا کہتے ہیں آقا مہدی لکنوی نے اس کو اپنی کتاب کا نام ہی زافر جن ہے اس کے اندر اس باقی کو نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ بچہ مرزا صاحب کے پاس پڑھنا شروع ہو گیا اور وہ بھی جو لوگ مہینوں میں سیکھتے تھے وہ دنوں میں سیکھنے لگا چھے مہینے میں وہ بچہ شائری کرنے لگا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ہجرے میں گیا واپس آیا تو میرے چہرے بے ایک اداسی تھی میرے چہرے بے ایک پریشانی تھی اس بچے نے باقی تو کسی کی جورت نہ ہو سکی کہ وہ پوچھے اس بچے نے قریب آ کر کہا اگر آدابِ استادی معاف ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چہرے پہ پریشانی کیسی ہے کہا میری زوجہ بیمار ہے حکیم نے جو دوائی تجویز کی ہے وہ جڑی بھوٹیاں آگرہ میں ملتی ہیں یہ لکھنو اور وہ آگرہ دنوں کا سفر ہے اگر گھوڑے پہ سفر کیا جائے اور دوائی بھی جلد چاہیے ورنوستہ انتقاد ہو جائے گا کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے دوائی لے آؤں مردہ دبیر نے کہا کہ بہت دور کا سفر ہے فرمایا آپ اجازت تو دیجئے مردہ کہتے ہیں میں نے بدلے ناقاستہ اجازت دی کہ جاؤ لے آؤں کہتے ہیں وہ گئے اور ابھی چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ وہ بچہ واپس آیا اور رمال میں اس نے وہ جڑی بھوٹیاں اٹھا رکھی کہتے ہیں مجھے دی میں نے نہیں پوچھا کہ کیسے لائے میں نے فوراں جا کے حکیم کو دی حکیم نے اس کی دوا تیار کر کے میری زوجہ کو دینا شکل ہو پھر میں باپس پلکا اور میں نے آ کے اس بچے سے کہا آپ اپنا تعرف کر رہا ہوں کہاں کا ہے رہنے والا یہ کیسے تو نے کیا تیرا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے اس بچے نے کہا کہ آپ اگر وعدہ کریں کہ آپ مجھے درس سے نہیں نکالیں گے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کہاں کا رہنے والا ہوں کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہا اس بچے نے وعدہ آپ فرما رہے ہیں لیکن مجھے کوئی زامن چاہیے مجھے کوئی زامن چاہیے جو زمانت لے لے کہ آپ مجھے نہیں نکالیں گے کہا بچے پھر تو ہی بتا تجھے کون زامن چاہیے کس کی زمانت مانتا ہے کہتے ہیں اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے روتے ہوئے کہا اسی کی زمانت جس کی زمانت پر زینب نحمدینہ جس کی زمانت پر زینب نحمدینہ جس کی زمانت پر زینب نحمدینہ زبیر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میرا تیرا وہ زامن ہو گیا جسے زہرہ زامن بنا کے گئے میرا تیرا آدواز زامن ہو گیا کہتے ہیں اس وقت بچے نے کہا کہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے بیتا زبیر کہتے ہیں میں نے پوچھا رکھ کے آج سن لینا مسائد کہا ہے تو اب سن لینا کہتے ہیں میں نے پوچھا جنوں کی بہت سے قومیں ہیں بہت سے خاندان ہیں تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے کہا میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے کہا اس شاہی خاندان کا تعرف کروا کہا مرزا پر سونا آپ نے جس زافر کا مرسیہ لکھا ہے نہ میں اسی کا پوٹا ہوں عجر رکھن اللہ میں اسی زادہ پوٹا ہوں مرزا کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پھر میں دجھے ترے دادا کی تعذیر پیش کرتا ہوں اس نے فوراں آگے بڑھ کے مرزا کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا دادا ابھی زندہ ہے میرا دادا ابھی زندہ ہے کہا تمہارا دادا ابھی زندہ ہے کیا حال ہے اس کا رہتے ہوئے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا حال ہے اس کا کبھی ایک جنگل رہی ہے حسین کبھی دوسرے جنگل رہی ہے ہائے سبینہ کا پیاسا بابا ہائے لہرہ کا زندہ مینا ہائے تیرا زندہوں سے زباب ہونے والا حسین پسر بقے نہیں پہنک کرتا ہے اور سبینہ نے اپنی شاہی ہے جنگلوں پہانوں میں ظاہرال انہار مرود کا ہے مردہ نے کہا بچے پھر گھر جا اور جا کر اپنے دادا سے کہے کہ میرا استاد تجھے ملناphen بچہ گھر آیا اور آکے کہا کہ میرا استاد آپ سے ملنا چاہتا ہے تو واپس آکر مردہ دبیر سے کہنے لگا استاد مہترم میرا دادا مافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے یقیناً مردہ مجھ سے آشور کا حال پوچھے گا مردہ مجھ سے آشور کا حال پوچھے گا مردہ میں سکت نہیں ہے کہ میں زہرہ کے لائل کی شہادت بیان کروں عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ مردہ میں سکت نہیں ہے مردہ نے کہا سنو میں استاد ہو کے حکم دے رہا ہوں دادا سے کہو کہ مجھے ملے وردہ میں آدھائی میں استادی ماف نہیں کروں گا دھر گیا جا کر کہا میرا استاد ہر صورت ملنا چاہتا ہے واپس آکے کہا مردہ میرا دادا کہہ رہا ہے منگل اور بدھ کا دن گزارو جمعہ رات شب جمعہ میں جامعہ مسجد میں تم سے ملوں گا شب جمعہ پاکیزہ لباس زیبے تن کر کے مردہ دبیر جامعہ مسجد میں آگئے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ چلے گئے مردہ دوائیں مانکے رہے کچھ دیر کے بعد کچھ محسوس ہوا نا تو یکا یک سہن کی جانب باہر آئے کیا دیکھا ایک طبیل قامت ایک پونہ شخص ہے جس کے اب رونٹ کے ہوئے ہیں وہ مسجد کی دیوار پہ کچھ لکھتا ہے اور پھر ٹکر مانتا ہے پھر دیوار پہ کچھ لکھتا ہے پھر دیوار سے ٹکر مانتا ہے کہتا ہے میں نے قریب جا کے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا ہائے حسین حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ تمہارا گریہ قابل کرے حسین کی مانتا ہے مانتا ہے ہائے حسین لکھ کے پھر دیوار کے ساتھ ٹکر مانتا ہے مرزا کہتے ہیں میں قریب جا کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا میں نے کہا زافر مجھ سے بیان کر آشور میں کیا ہوا تھا کونے آشور میں کیا دیکھا تھا کہتا زعفر تڑپ گیا اور مجھ سے تڑپ گیا کہنے لگا میرے زخم تازے نہ کر حجر و قمال اللہ حوصلے کی ساتھ سنتے جانا میرے زخم تازے نہ کر کہا نہیں اسی لئے تو بلایا ہے مجھے وہ منظر بیان کر کہا پھر سن میں تجھے پوری داستان سناتا ہوں ایک سے ٹھجری کا محرم تھا میں نے اپنے بیٹے کی شادی تیار کر رکھی تھی وہی جس ایسی بیٹا دیرے پاس پڑھنے کے لئے آتا میں نے اس کی بیٹے کی شادی تیار کر رکھی چھ محرم سے ہم شادی کی تیاریوں میں تھے چار دن تک ہمارے یہاں معافل منقض ہوتی رہی چوتھے دن مجھ سے میرے خاندان والے کہنے لگے کہ جلدی شادی کے معاملات کو تمام کر کہتا میں نے انہیں کہا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم معاملات کو تمام نہیں کریں گے کہتا میری برادری والوں نے مجھے کہا نہیں تو معاملات کو تمام کر ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ جب تیرا بھائی آئے گا اس کی رضا ہمارے ذمہ ہیں یہاں زاکرین اپنی زبان میں پڑھتے ہیں زاکر نے اپنے بیٹے کے سہرے اٹھائے ابھی اپنے بیٹے کی پیشانی پر رکھے ہی تھے کہ آواز آئی رستہ دو رستہ مناؤ رستہ چھوڑو نافر کہتا میں نے دیکھا وہی میرا چچہ داد بھائی ہے اس کی پگڑی کھل کے اس کے گلے میں آ چکی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں قریب آنکھے کہا لافر بیٹے کو سہرے نہ پہنانا لافر بیٹے کو سہرے نہ پہنانا کہتا ہے میں نے اپنے جدداد بھائی سے پوچھا عج رکم اللہ عج رکم اللہ کہتا میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے کس وجہ سے مجھے روک رہا ہے کہا میں کربلا کے پاس سے گزرا ہوں وہاں ایک گریب ہے نو لاکھ مارنے والے ہیں عج رکم اللہ عج رکم اللہ عج رکم اللہ عج رکم اللہ ایک گریب ہے نو لاکھ مارنے والے ہیں زافر کہتا ہے میں نے کہا دنیا میں جنگے ہوتی رہتی ہیں لوگ قتل ہوتے ہیں لوگ قتل کرتے رہتے ہیں کہتا ہے وہ قتل ہونے والا عام نہیں ہے وہ قتل ہونے والا عام نہیں ہے کہا پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ عام نہیں ہے زعفر کہتا ہے میرے چچا زاد بھائی نے یہ کہا کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا کسی نے تیر مارا جو اس کے پہلو میں لگا اب جملہ صاحب چاہ مجھے معاف کرنا جملہ صاحب چاہ مجھے معاف کرنا کسی نے تیر مارا وہ تیر اس کے پہلو میں لگا اس تیر وہ پہلو سے نکال کے ہاتھ پہلو میں رکھ کے روک مدینہ کی جانب کر کے کہنے لگا امہ زہرہ ہمہ تیرا پہلو بھی زخمی تھا ہمہ تیرے لال کا پہلو بھی زخمی ہے ہمہ تیری بیٹیاں پتیاں رکھنے والی تھی ہمہ میرے پاس کوئی نہیں جو میرے زخم عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ مالا تمہارا گریہ قبول کرے حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے حسین کی ماں تمہارا ماں تم قبول کرے کہتا ہے بس میں مختصر کرتا ہوں میں مختصر کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں چلا گیا وہ داوکر کا بھائی کہتا ہے میں قریب چلا گیا اور میں نے قریب جا کے کہا یہ تو کس زہرہ کا نام لے رہا ہے یہ تو کس زہرہ کا نام لے رہا ہے کہا اس وقت اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا مجھے پہچان میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہا اور میں حسین ابن علی میں محمد کا نواز ہا وہ کربلا کے بند میں میں اکیلہ رہ گیا میرا کوئی نہیں بھائی عجر کمالاللہ بس تھوڑی سی منزل آر ہے بس تھوڑی سی منزل آر ہے قوشلہ قوشلہ بس تھوڑی سی منزل آر ہے قوشلہ تھوڑی سی منزل آر ہے زہن پھر کہتا ہے میں نے بہی پہ اپنے بیٹے کی شادی کو چھوڑا اور قوم جنات کو لے کے میں کربلا کے بند کی جانب روانہ ہوا کہتا ہے زہر اور اثر کے درمیان کا وقت تھا کہتا ہے جب میں پہنچانا مجھے معاف کرنا جب میں پہنچانا اسی وقت اسگر کی قبر بنا کے حسائن بار عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں اسی لیے نہیں پڑتا قبر بنا کے اپنے چھے وحیرے کے لال کی کربلا کے بان میں کربلا کے بان میں حوصلہ حوصلہ دو جملے کہنے دو حوصلہ کربلا کے بان میں اپنے لال کی قبر پیشانی دستہ تلوار پہ رکھ کر حسین ندا دینا تھا حال میں ناظرین سورنا کوئی ہے مجھ گریب کی مدد کرنے والا کوئی ہے محمد کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا یہ صدا بلال ہوئی کے چار جانب سے مخلوق آتے ہیں عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ حسنا میرا بیٹا چار جانب سے مخلوقات پلٹنے لگی نا میں نے قریب آ کر کہا السلام علیکہ اے ایوہال غریب المظلوم المجلوم او زہرہ کے غریب بیٹے او زہرہ کے مظلوم بیٹے او زہرہ کے زخمی بیٹے تجھ پہ میرا سلام کہا روتے ہوئے کہا اللہ علیکہ السلام یا آخری زافر او زافر میرے بھائی تجھ پہ بھی میرا سلام ہو زافر کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو بانگے کہا جملہ ساکتا ہے جملہ ساکتا ہے مجھے مانک کرنا میں نے ہاتھوں کو بانگے کہا زہرہ کے لال مجھے اجازت دے زہرہ کے لال مجھے اجازت دے میں نو لاکھ کو ایک لمحے میں برباد کر دوں روگے کہا میں اس امت کو جنوں سے نہیں بروانا چاہتا ضافر واپس چلا جا آپ نے شانتی جنات کو کہا واپس چلا جا کہتا ہے اس وقت جنات کی دھاریں نکلیں یاد رکھئے گا حسین کی بارگاہ میں ہر واسطہ رات ہو سکتا ہے لیکن حسین کی ماں کا واسطہ رات نہیں ہو سکتا کہتا ہے قومِ جنات نے رو کے کہا تجھے تیری ماں زہرہ کا واسطہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ تجھے تیری ماں زہرہ کا واسطہ کاؤ اس وقت طلب کے حسین نے کہا قوم جنات میں اپنی ماں سے ہی وعدہ کر چکا میں اپنی ماں سے ہی وعدہ کر چکا ہوں تم واپس پلٹ جاؤ کہتے ہیں ساری قوم جنات واپس پلٹ گئی زعفر کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا اکیلا رہ گیا اب معاف کرنا میں اکیلا رہ گیا کہتے ہیں میں نے اپنے آقا سے کہا مولا میں دیر سے آیا مجھے معافی دے لیکن مولا مجھے اتنا تو بتائیں کہ ہو کیا چکا ہے مولا یہ کس کی قبر منع کے بیٹھے ہو کہتے ہیں مولا نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کہا آز آفر میں تجھے دکھاؤں کیا ہو جگا ہے کہا چلتے ہوئے میں کہا پہلے یہ دیکھ یہ میرے اسگر کی قبر ہے خاجر احمد اللہ یہ میرے چھے مہینے گالے کی قبر ہے کہتے ہیں چند قدم چلنے کے بعد میں نے دیکھا ایک گھٹڑی میں کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے کہا پہ جان یہ حسن کا یدیم ہے اور یہ میرا قاسم ہے کہا چند قدم آگے چلے ایک اٹھارہ سال کا جوان تھا آت سینے میں تھا اور رو کے کہا یہ میرے نانا کی شکل والا اکبر ہے اور میرا اکبر مارا گیا عزر احمد اللہ عزر احمد اللہ عزر احمد اللہ بس میں نے ختم کیا بس ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے جس کے لئے محنت کر گیا ہے ہم حوصلے سے وہ جملہ سن لینا اور اسی میں تم نے ماتم کرنا ہے کہتا ہے حسین مجھے ساتھ لے کرنا دریا کے کنارے آئے میں نے کیا دیکھا ایک بازو بریڈہ لازم ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں حسین نے کٹے ہوئے بازووں کا بوسہ لیا کہاں جانتا ہے زافر میں اس کی وجہ سے غریب ہو گیا ہے اور زافر میری کبر جھوٹ گئی اور زافر میرے بھائی کے بازو کٹ گئے اور زافر میرا اپس بارا بس دو منٹ کی زحمت اور ہے دو منٹ کی زحمت اور ہے میں باق کامل کرنا چاہتا ہوں کہتا ہے زافر کا سنکے نا زافر کا سنکے زافر کا سنکے حوصلہ کرلو اگلی منزل بہت سخت ہے اگلی منزل بہت سخت ہے کہتا ہے زافر کا سنکے نا اب باز کی آنکھ بھی کھل گئی رو کے کہا زافر آپ آیا ہے زافر آپ آیا ہے پھر مولا کی طرف دیکھے کہا نا مولا اگر آپ چند قدم دور چلے جائیں نا تو مجھے زافر سے کوئی بات کرنی ہے مولا کہتے ہیں میں چند قدم دور ہوا اب باز نے زافر سے کچھ کہا کہ زافر کئی فٹ بلند ہوا اور کربلا کی زمین پہ گرا زافر نمین پہ گرا حسین کہتے ہیں میں نے قریب آگے کہا زافر کیا ہوا ہے ہاتھوں کو پانکے کہا مولا سچ بتانا زینب بھی آئی ہے اوہ میں کلزوم بھی آئی ہے اوہ سکینہ بھی آئی ہے اور ظاہر آگی بیٹی ہے اور کربلا کے بھر میں محمد کی بیٹی ہے عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ کہا کربلا کہا محمد کی بیٹی ہے عجروں کو مللہ بس آخری منزل ہے بس آخری منزل ہے ختم ہو گئی میری بات حوصلے کے ساتھ آخری جبلہ سن لینا حوصلے کے ساتھ آخری جبلہ سن لینا زافر کہتے ہیں حسین نے مجھے کہا زافر زافر اب چلا جا میری شہادت کا وقت آگیا مجھے معاف کرنا زافر چلا جا میری شہادت کا وقت آگیا کہنے لگا مولا ہاتھوں کو بان کے استعداہ کرتا ہوں مجھے کواہ کے طور پر کھڑا رہنے دے کل میں محمد کو بتاؤں گا کس نے برچی باری تھی اور کس نے تنوار باری تھی اور میں تیری شہادت کا گواہ بنتا ہوں کہا زافر زافر جملہ سکتا ہے زافر یہیں پہ چھوٹ زافر وہاں کھڑے ہو جاؤ نا وہاں کھڑے ہو جاؤ میری شہادت کو دیکھتے رہنا لیکن زافر جب میں کہوں نا تو پھر چلے جانا پھر یہاں پہ نہ رکنا زافر کہتا ہے میں نے دیکھا حسین خائمے میں گئے الودا ہو کے نکلے بیٹی نے گھوڑے کے سموں سے پکڑ کے گھوڑے کو روکا کہ زافر راوی ہے کہا بیٹے کو تسلی بیٹی کو تسلی دے کے حسین میدان میں آئے فوجوں کو بھگایا کہتے پھر میں نے سنا ایک آواز آئی کہ میری جانے پلٹا حسین نے نیام میں تلوار رکھ لی اور کہا رزن بے قضائے ہی و تسلیم اللہ عمرے گئی ہوئی فوجے پنٹی کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری کہتا ہے ایک تیر حسین کی پیشانی میں لگا حسین نے زیر چھوڑی اللہ جانے کتنی دیر نزیر میں تھا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ چھوڑ دیا میں نے نظم چھوڑ دیا حسین زمین پہ آگیا بس آخری جملہ کہتا ہوں بس اس میں مجھے معاف کر دینا جو زافر نے جملے کہے ہیں وہ جملے بڑے ساکھ تھے کہا حسین اپنے آخری سجدے میں تھا شمر خنجر گھماتے ہوئے آگیا شمر خنجر گھماتے ہوئے آگیا اب جملہ مجھے معاف کر نہ کہہ رہا میں نے دیکھا شمر جال سنالا صدر الحسین شمر حسین کے سینے پہ سوار ہوا اس نے خنجر کے سان زہرہ کے لال کو زبا کرنا شروع کیا کہ یکا یک حسین نے کہا زافر واپس چلا جاؤ اور میری ماں آگئی ہے اور میری ماں زہرہ کے بال اور میری ماں مجھے زبا ہوتے دیکھے گی اور میری ماں کربلا کے بال میں اور میری ماں زہرہ کربلا اور میری ماں زہرہ کربلا کے بال میں اور میری مجھے زہرہ کربلا پاورا اور میری haircut اور میری watہ اور میری hair اور میری rain زہرہ کربلا بیشان میری جو �ний تسچہ 剺 주고ر sect pal